اسلام علیکم فرنٹس میں نام اس راہیل اکرام فرنٹس ہاج میں آپ کو سکھانے والا ہوں ڈیٹا انٹری کیا ہے اور ڈیٹا انٹری اپریٹرز کیا کرتے ہیں یہ کس ٹیپس کا ڈیٹا ہوتا ہے جو ہم جو انٹر کر رہے ہوتے ہیں میرے کچھ سبسکرائبر ان کا بھی کچھ یہی کوسٹنس ہے کہ ہمیں ڈیٹا انٹری کے بارے میں کچھ جو ہے وضحات کریں کچھ ویڈیوز بنائیں یہ ویڈیو ان لوگ کے لیے ہیں جو کہ ابھی جنہوں نے انٹر آپانے کرے ہو جو سرچ کر رہے ہیں وہ جو انہوں نے ملتی ہے زیادہ ترز کمپیٹو آ پیٹرز ڈیٹا انٹری آپریٹرز کیا کرتا ہوتا یہ ہے کہ جس کمپنی میں آپ جنٹے ہی جاتے ہیں وہ آپ کو پوزیشنز پر رکھتے ہیں آپ کو ڈیٹا انٹری آپریٹرز کی جو جس کمپنی میں آپ آپ جوب کر رہے ہیں ان کا جو ڈیٹا ہے ان کو آپ انٹر کر رہے ہوتے ہیں ان کے سرور پر تو آپ کہلاتے ہو ڈیٹا انٹری آپریٹرز ٹھیک ہے ہی ڈنگ کے ڈیٹا کو سرور پر آپ انٹر کر رہے ہوتے ہو ٹھیک یہی ڈیٹا انٹری آپریٹرز کا کام ہوتا ہے اور کس ٹائپ کا ڈیٹا ہے کہ suppose کہ جو بھی کمپنی ہوں کے پاس ان کا اپنا ڈیٹا موجود ہوتا ہے suppose کہ میں بات کر لیتا ہوں کنسٹنسی کمپنی ہیڈنٹنگ جو کرتی ہیں ان کے پاس suppose کہ سی ویس موجود ہوتی ہیں ٹیک کینڈیڈیٹ کی سی ویس موجود ہوتی ہیں اب وہ کرنا کی کرتے کیا ہے کہ ہم وہ سی ویس کو سوفٹ کوپی میں سرپ کرتے ہیں اچھے چلتے ہیں ایکسر شیٹس پہ ایک نورمل میں آپ کو ڈیٹا انٹریٹرز کر کے دکھا دیتا ہوں کہ کیسے آپ ایکسر شیٹس پہ ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں اور ایکسر شیٹس پہ آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرا رہی ٹیک کے نام سے یوٹیوب میں چینل سے میرے سٹینلز کو زیادہ سے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا اپنے لازمی ہے کیونکہ ایسی انٹرسٹنگ اینڈ لرنننگ ویڈیو میں آپ کے لیے بناتا رہوں گا اور آپ کو جو ہے نوٹیپیکشن کے طور پر آپ کو میری ویڈیو ملتی رہیں گی اور وہاں سے آپ لرننگ کر سکتے ہیں یعنی میری ویڈیو سے آپ سیکھ سکتے ہیں اور اس سے جو ہے کما سکتے ہیں چلتے ہیں جو ہے اپنے ورک کی طرف اچھا میں اپن کر لیتا ہوں مائکروسوفٹ آفیس ایکسل 2007 اچھا یہ دیکھیں ہم ایکسل شیٹس پہ آگئے ہیں اچھا یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو ہے کولمز کلاتے ہیں اور یہ جو ہے روز کلاتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ ہم نے سب میں پہلے کرنے کیا ہے اگر آپ کے سامنے ایسا فارم فیزیبل ہو یا اگر نہیں ہوں یا آپ دیکھیں کہ یہ سب فارم آپ کے جو ہے ہم پہ ہوتا ہے ہم پہ جو ہے آپ لاس میں ریبنز کے جائیں گے تو ادھر ایک آپشنس آ رہا ہوتا فارم کا بڑ میرے پاس ابھی ادھر آپشنس نہیں ہے تو یہ اوپر آ رہا ہے اور اگر یہ آپشنس آپ کے پاس یہاں اوپر بھی موجود نہ ہوں تو آپ نے کرنا کیا ہے جس یہ آفیس بٹن پہ جانا ہے ایکسل آپشنس پہ جانا ہے اینڈ کسٹمائز پہ جا کے آپ نے آہ آل کمانڈز پہ جانا ہے آل کمانڈز پہ آکے آپ نے پہ یہاں سے آپ نے سرچ کرنا ہے فارم جیسے میں آجاتا ہوں ایف کی سیس میں تو یہاں میں سرچ کر لیتا ہوں فارم یہ دیکھیں فارم یہ رہا بٹ آپ یہاں سے کریں گے کیا میں جانا ہے آلڈیڈی یہ دیکھیں فارم ایدھر جو ہے آہ ایڈ کرا ہو ہے آپ نے آپ کے پاس ایدھر ایڈ نہ ہو تو آپ نے جیسی فارم کو آہ کلک کرنا ہے اور ایدھر ایڈ کر لینا تو آپ کے پاس یہ فارم ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں آپ کے پاس شو ہو جائے گا ٹھیک اچھا میں کچھ جو ہے جس میں انٹر کر لیتا ہوں ڈیٹا ہے سپوز کہ میں لکھ لیتا ہوں ایدھر سیریل نمبر ڈیٹی ای میل ٹھیک یہ میں نے کچھ انٹر کر لیا ڈیٹا ہے ڈیٹی ای میل ٹھیک یہ میں نے کچھ انٹر کر لیا ڈیٹا ہے ڈیٹی یہ چیزیں مجھے ریکوائیڈ ہیں تو یہ میں نے لکھ لی ہے اب میں تھوڑا اس کو جو ہے ڈیزائن کر لیتا ہوں آہ اس پہ میں دے دیتا ہوں پورڈر ٹھیک اور اس کو میں کر دیتا ہوں ٹیکس الائیمنٹ سینٹرز تھوڑا سا میں اس کو ٹیکس سائز بھی بڑھا دیتا ہوں ٹھیک اور جو ہے ایک کولم بھی میں بڑھا دیتا ہوں پورڈر نمز نمز اینڈ فون نمبر کو میں کم کر دیتا ہوں یہاں سے ٹیک ہے یہ دیکھیں اور میں اس پہ کلرز دیتا ہوں اینڈ میں دیتا ہوں بلیک اور جو ہے ٹیکس کلرز کو دیتا ہوں وائٹ اور میں جو ہے اس کو پورڈر دیتا ہوں ڈارک ٹیک باکس پورڈر یہ دیکھیں ٹیک باکس پورڈر پہ نے دیتیا ہے اچھا میں سپس کرتا ہوں میں ڈیٹا انٹر کرتا ہوں نورمالی میں پاس ایک سی بھی ہے ٹھیک ہے اس پہ میں دیکھ لیتا ہوں اس کینڈیڈیٹس کا نام سیری نمبر ون دیتا ہوں ادھر سے پھر میں ادھر سے نام دیتا ہوں راہیل پادر نمبر دیتا ہوں اکرم اور فون نمبر دیتا ہوں 034512345 ٹھیک ہے اور سیٹی دیتا ہوں میں کرانچی اور ایمیل دیتا ہوں میں راہیل 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 at gmail dot com ٹھیک اچھا میں نے ایک انٹری پاس کر لی تو یہ میں نے ڈیٹا انٹر کر دیا اب میں کہا چاروں نیکس پھر میں سیری نمبر 2 لکھوں گا اگین پھر یہ لکھوں گا اس سے اچھا بیٹر میں کیا کر لے تو ایک فارم کریٹ کر لیتا ہوں اس کا تو جس میں نے اس کو سیلیکٹ کر رہا جو مجھے جس ایریے میں اپنا ڈیٹا انٹر کرنا ہے تو سیلیکٹ کر کے فارم کو کلک کرا تو یہ دیکھیں میرے سامنے فارم فارمٹ شہ ہو گیا اے اور اس پہ جو میں نے انٹری پہلے سے کی بھی تھی وہ بھی مجھے ایک شہ ہو گئی ہے تجھو میں کروں گا کہ میں ایک نیو انٹری سپاس کروں گا تو میں نیو پر کلک کرنا ہے کلک کروں گا میں نیو پر تجھو دیکھیں میرے پاس جو فارم پر انٹرز ہوا باتا ڈیٹا وہ سارا جو ریسیٹ ہو گیا اور نیو ٹی کے لیے میرے پاس یہ فارم ریڈی ہو گیا تو میں کیا کروں گا سیریل نمبر ٹو اور نام لکھ دیا میں نے سپوز علی اور فادر نام لکھ دیا میں نے نفیت فون نمبر میں نے لکھ دیا 0 345-123456 ٹھیک اور سٹی میں نے لکھ دیا گراچی ای میل میں نے لکھ دیا علی gmail .com اب جس میں کیا انٹر کروں گا یہاں دیکھیں اٹو جس میں کیا نیو شیٹس پہ کلک ہوں گا یہ میرے پاس اٹو جایا گا اور ڈیٹا انٹر ہو جائے گا یہ دیکھیں اور میرے پاس جو ہے میرا فارم ایک ریسٹس ہو کے آگیا ہے کہ نیو انٹری کے لیے یہ فارم ریڈی ہے اب میں کیا کروں گا سیریل نمبر تھری اگین میں اتر لکھوں گا سپوز میں لکھ دیتا ہوں ایزا زبیر زبیر اور فاتر نام لکھ دیتا ہوں میں زاہد اور نمبر لکھ دیتا ہوں 0 3 4 5 1 2 3 4 5 6 اور سیٹی لکھ دیتا ہوں میں لاہور اور ای میل لکھ دیتا ہوں میں زبیر زبیر 2 کی انٹری آگئی ہے فیر peanut مصر مصر One یہ دیکھیں اب دل ٹھیک یہ دیکھیں یہ آپ ایزلی ایک یہ فارمز آپ کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے انٹر کر سکتے ہیں آپ نوملی ایک جو اپنی ایک شیٹس بنا سکتے ہیں ڈیٹر انٹر میں کر سکتے ہیں اور یہ ہے کہ ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک کمپنیز ہوتی ہیں تو وہ کمپنیز ہمیں کیا دیتی ہیں ایک یوزر نیمز اور پاسپورٹ جو ہمیں یو آرل لنک کے تھوڑھ جو ہے ان کے سرور سے یا ان کے ویب سائٹ سے کنیکٹ ہوئے آتے ہیں اور وہاں ہم جو ہے ان کا ڈیٹا انٹر کر رہے ہوتے ہیں ان کے سرور پر تو یہ ہی ڈیٹا انٹری ورک ہوتا ہے اور جو ہے یہ سب چیزیں ڈیٹا انٹری میں یوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے آہ آج کی ویڈیو میں نے آپ کو یہ سمجھا ہے کہ ڈیٹا انٹری کے بارے میں اور میں انشاءاللہ نیکس اور یہ کہ میں اور بھی آپ کے لیے انٹرسٹنگ سے ویڈیوز بناتا رہوں گا تو میرے آپ سے یہ اگر اشارت کے میرے چینلز کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور بیڈ آئیکن کو لازمی کلک کریں تو انشاءاللہ میری ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشنگ سے طور پر ملتے رہے گی اوکے فرنڈز اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی